ہمارے ساتھ آگا ہیں میں آگا سے کچھ سوالات جو آج کل ہمارے ہندوستان میں چل رہے ہیں میں اس کے اوپر آپ سے کروں گا آگا جیسے کہ حسن نصر اللہ صاحب کو ہمارے دیش کی جو میڈیا ہے وہ ٹیرریز بتا رہی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کا پرسپشن ویس سے انکلیمنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے آقاوں کو خوش کرنے کے لیے غالباً اس قسم کے ایفیسورس یا اس قسم کے ڈیبیٹس سیلا رہے ہیں لیکن حکومت ہند کا واضح یعنی کی ان کا ان کے واضح خیال ہے کہ لبنان میں ہزباللہ وہ سیاسی پارٹی ہے بہا کے لوگوں کے دورہ چنی گئی ہے ڈیموکرٹک طریقے سے آئی ہے تو وہ اپنے حکوم کی اور اپنے ملک کے تحفظ کی لڑائی لڑ لئی ہے اور ان کو اس بات کا پورا رکھا ہے آقا ہمارے جو دیش کی اس وقت میڈیا ہے وہ ان مسلمانوں کو مسلم سکولر بنا کے بڑھاتی ہیں جو کچھ نہیں جانتے اور وہ میڈیا پر غلط غلط اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہو اس میں وہ صحیح کر کے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا اور جو ہمارا جو پہلو ہے اسلامیت کا جو پہلو ہے وہ صحیح میڈیا میں نہیں پہنچ رہا تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں تمام ذمہ دار انٹلیکٹویل علماء مشاعر اور قائدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک قورم کریئٹر ہیں اور جس میں کن لوگوں کو میڈیا پر ریپزنٹ کرنا ہے اس کی ذمہ داری آہد کریں اگر لوگ انڈیپنڈنٹلی اپنے خیالات کو پیش کرنے جائیں گے اور وہ کسی طرف سے ڈرائیوڈ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی تصویر اور اس کے جو معنی ہیں وہ غلط ہوں گے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس باتیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو اپنی مرضی سے غلط بیان دے رہے ہیں ان کا بائیک آٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جو مسلمان اسکولر بن کے جاتے ہیں وہ مدب صحیح کر کے وہ بولنا بھی نہیں جانتے اور وہ وہاں جا کر غلط غلط اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اگر اس سے کوئی انکر کوئی سوال پوچھ لیتا تو وہ ان سے اس کے جواب نہیں دیا تھے تو اس کو روکنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس پہ کچھ عمل درامت کرنا چاہیے میں نے کہا کہ ضرورت ہے کہ تمام ہندوستان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو وہ لوگ جو میڈیا فیس کر سکیں اور جنہوں میڈیا پہ یعنی کہ اپنے آپ کو ریپیزنٹ کرنے اور جس ٹاپک پہ اوپر ہے کم سے کم اس ٹاپک کے تعلق سے ان کو جانے اور اس سنجید کی کو جانے کہ وہ جو بیان دے رہے ہیں اس سے ملک میں خلفشار بھی برپا ہو سکتا اور اس ملک میں آمن بھی آئے گا تو ہم جب چینل پہ جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پورے ہندوستان کے ہم اپنے پیارے بطن عزیز کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس سے کسی قسم کا خلفشار ہو یا کسی قسم کا ڈبی جاؤں ایک سوال حالانکہ سوامی نحتنان جو ہیں وہ کل انہوں نے بہت بڑی گستاقی کا ایک ڈالا ہے کہ رسول خدا کو جو ہے انہوں نے رامر سے تشبیح دی ہے اور خدا نہ خواستہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ جو ہم اپنے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہم نے حکومت ہند کے سربراہ کو بھی اور ایچ ایم کو ہون مینسٹر کو اور تمام چیف جسٹس اور انڈیا کو اس تعلق سے آگاہ کیا ہے کہ سو موٹو لیں یہ لوگ ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہے رہے ہیں اور قطعی طور کے وئے یہ سپریم کورٹ سے ان کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو رسٹک کر رکھا ہے اس قسم کے بیانات نہ ملک کے لئے بہتر ہیں نہ سماج کے لئے بہتر ہیں اس سے انتشار بڑھتا ہے ڈیویجن ہوتا ہے اور مسلمان کسی بھی حالت میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آقاید اجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قسپنا میں کسی قسم کی بھی گستاخی کرے ہم لوگ قانونی طور سے بھی اور اگر اس کے اوپر کوئی سٹپ نہیں لیتی اس حکومت تو جو بھی طریقے کار دیموکریٹک سسٹم میں ہیں ہم ان طریقے کار کو خیار کریں بہت بہت شکریہ